اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے آج بلاخر کئی ماہ بعد وہ کیس لگ گیا جس کا سب کو انتظار تھا عمران خان صاحب کی رہائی کا کیس لگا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بینچ کے اوپر ابھی سے اتراز اٹھنا شروع ہو گئے آپ کو بتائیں گے کیسے یہ کیس لگا کیوں یہ بہت ضروری تھا اور عمران خان صاحب کی اب جو رہائی ہے وہ بہت قریب آگئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے ایک نیا بھونچال ہے ایک نیا اپسٹ ہے درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر آج پہنچی ہیں متفرق وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ بات کرتے ہیں ہم سن کے اندر جو ہو رہے پنجاب کے اندر جو ہو رہے سن کو تو میدان جنگ بنا دیئے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بڑے خواتین کا اعترام کرتے ہیں آج انہوں نے جس طرح سے جس انداز میں سن کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی پٹائی کی ہے وہ اس کی مثال شاید کشمیر میں بھی نہیں ملتی آج خواتین کو اٹھایا گیا ان کے سروں سے نکاب کھینچے گئے ان کو گسیٹا گیا ان کو گاڑیوں کے اندر بٹھا کر بکھایا گیا اور ان کا جرم کیا ہے ان کا جرم صرف ایک چھوٹا سا اعتجاج ہے منڈیٹ چوری کے خلاف بلاول صاحب کی سن کے اندر دو نمریوں کے خلاف اور سراپا اعتجاج ہیں صرف مولانا کے لوگ نہیں ہیں اس میں جیڈیے کی خواتین تھی اس میں بڑے پیمانے کے اوپر آج لوگ نکلیں کراچی کے اندر آج جماعت اسلامی نکل رہی ہے جیڈیے پوری سراپا اعتجاج ہے اندرون سن کے اندر مولانا فضل الرحمن کیا بہت بڑا وہاں پہ سٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے وہ تمام لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں لیکن ان کو آج گسیٹا گیا ہے ان کو رکا گیا ہے تو راشد سمرو صاحب نے ایک بات کی ہے وہ بڑی مانی خیز ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم سپریم کورٹ کے باہر اعتجاج کرتے تھے تو بلاولو اور مریم ہمارے ساتھ ہوتے تھے آج ہم دانلی کے خلاف اعتجاج کر ر ہیں تو سندھ اسمبلی کے راستے بند کیے جا رہے ہیں یاد رکھیں کہ اس اعتجاج کو ٹول پلازا سے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی اور کچھ بھاگ بھاگ کے جو لوگ پہنچے اسمبلی کے باہر ان کو اسمبلی کے باہر سے گرفتار کروایا گیا اور یہی آل پنجاب کے اندر ہے تحریک انصاف نے ٹھانی ہوئے کہ آج جو انتخابات ہونے ہیں آج جو سپیکر ڈپٹی سپیکر کی الیکشنز ہونے ہیں چونکہ یہ ہوتے ہیں خفیہ رائے شماری کے تحت ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اندر نہ پہنچ سکیں اب بھی تک باز نہیں آئے بلہ چینہ گیا لوگوں کو اٹھوایا گیا پریس کانفنسے کروائی گئی ان سے یہ حلف نامیں لیے گئے کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑیں گے ان کے کیسز کو ماف کیا گیا اور اس کے بعد جب عمران خان جیت کے آ گیا واپس آج بھی درتے ہیں اس کے جیتے ہوئے لوگوں سے اور اب خوف یہ ہے کہ کہیں یہ اسمبلی کے اندر نہ آ جائیں کہیں میاں اسلم اقبال اسمبلی کے اندر نہ پہنچ جائیں تو میرا ایک سوال ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اس طرح سے کرفیو لگا کر پولیس لگا کر کیا آپ پانچ سال پورے کر سکتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو دور رکھ کے عوامی نمائندوں کو دور رکھ کے کیا آپ عوام کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں کیا آپ سیاسی طور پر سروائیو کر سکتے ہیں بڑا حیران کن یقین مانے نکتہ آغاز ہے مریم صاحبہ کی اس رنمائی کا پہلے دن سے ابھی دوسرا دن ہے ان کا ان کو پہ در پہ جھٹکے لگنے اور اتنا شیم فل ان کی یہ اپننگ ہوئی ہے قائد پاکستان کی ہسٹری میں کسی کی نہیں ہوئی ہوگی انہوں نے کل جس طرح سے ایک تو منڈیٹ چوری کیا لوٹوں کو گلے لگایا اور حلف لینے والے لوٹوں کو بھی انہوں نے گلے لگایا اور جو کچھ کل ہوا وہاں پہ عمران خان کے غلاف نعرے لگوائے گئے اور آج پھر پوری پولیس وہاں پہ باہر ہے پولیس نے بند کیا وہ سب کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری اور دعویٰ یہ کیا جارہے کہ ہم سب کچھ بھلا کے آگے بڑھ رہے ہیں بہت بیانے کو ان ان کی رونمائی ہوئی ہے برحل اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو توشہ خانہ کیس کی سزا کی خلاف اپیل ہے یہ مقرر ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں عمران خان صاحب کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر بھی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ درخواستیں زمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ آج لگ رہی ہے جس سزا میں عمران خان جس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہوئی ہوتی ہے جس کیس میں عمران خان صاحب اندر ہو چکے ہوتے ہیں اس کی جو درخواست ہے وہ آج لگ رہی ہے عمران خان صاحب کی سزا سنائی جا رہی ہے یہ درخواست بھی آج لگتی ہے اور اس میں احران کن طور پر آمر فاروق صاحب موجود ہیں جسس تارک محمود جانگیری ہیں اور دو رکنی بینچ اب چھبیس تارک کو اس کیس میں سماعت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ عمران خ امیر فاروق اور میاں گل حسن اور انگزیب پر مشتمل ہیں جن میں ایک تو عمران خان صاحب کا سائفر کیس کے اندر جو ان کی سزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تشیہ خانہ کیس کے اندر ان کی سزا ہے یہ بھی اب اپیلیں مقرر ہو گئی ہیں بینچ کے اوپر سوال بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں کئی بار اعتراض آئید کر چکے ہیں کہ میں مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے عمر فاروق صاحب کی عدالت سے انصاف ملے گا لیکن اس کے باوجود بھی عمر فاروق صاحب ہر اہم کیس کے اندر عمران خان صاحب کا جو کیس ہوتا ہے جو تحریک انصاف کا کیس ہوتا ہے اس کے اندر عمران موجود ہوتے ہیں اب ستم زریفی یہ ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جن صاحب کی اوپر اعتبار نہیں ہے تو جن صاحب کہتے ہیں کہ آپ کیس لگائیں آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار کیسیں نہیں ہیں تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ وہ بتاتے ہیں سر اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں جو بھی آپ کے عدالت کے اندر لگائے اس کا جو فیصلہ ہے وہ الٹ آئے ہے جبکہ عمر فاروق صاحب کے فیصلوں کو دو تین دفعہ سٹائی ڈاؤن کیا گیا جب انٹرا کوٹ اپیل کے اندر معاملات گئے جیسے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کے یا سائفر کیس کے اندر جو ٹرائل تھا انہوں نے ان کیا ہوا تھا عمر فاروق صاحب نے سب کچھ ٹھیک کر دیا جج کی تقرری کو ٹھیک کر دیا لیکن وہی معاملہ جب انٹرا کوٹ اپیل کے اندر گیا سمن رفت صاحبہ نے اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے اس کو اڑا کر رکھ دیا انہوں نے کہا کہ یہ اوپن نیس کا دور ہے یہ ٹرائل خفیہ ہو ہی نہیں سکتا اور اب پھر عمر فاروق صاحب ان بینچز کا حصہ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اٹلیسٹ اب وہ سٹیج آگئے کہ عمران خان صاحب کی اگر مرکزی جو اپیلیں یہ سماعت کیلئے مقرر ہوئی ہیں تو یہ کچھ وقت تک عمران خان صاحب کی اس میں اب یہ زمانت کا سٹیج ہے بیسیکلی اب عمران خان صاحب اس میں ان کو زمانت مل جائے گی یہ ایک اور بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہوئی محسن نکوی جو ہے وہ جاتی عمرہ میں پہنچے اور انہوں نے مریم صاحبہ کو سلامی دی کہیں سے کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی جس سے انہوں نے خود یہ اپنے اوپر ٹھپا نہ لگایا ہو کہ یہ کسی طرح بھی نیوٹرل نہیں تھے یہ ایک پارٹی کی ایجنڈے کے لیے آئے تھے اور کیا تک بندی ہے کہ نگران وزریالہ جو ہے وہ مریم کو جا کر وہاں پہ سلامی دیتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے ان کے لیے کام کیا تھا وہ ان کو اپنے جتنے میں کام تھے وہ ظاہر ہے انہوں نے ان کو کیش کروانا تھا وہ گنوانے کے لیے گئے ہوں گے کہ دیکھیں میں نے فلان کو بھی اٹھوایا فلان کو اٹھوایا آپ وہاں سے ہاری ہوئی تھی آپ کو بھی جتوایا فلان بندہ آپ کا ہار رہا تھا فلان بندہ آپ کا تیسرے نمبر پہ تھا میں نے اس کو بھی اٹھوایا میں نے آرز کو یہ حکم دیئے کہ باہر نکالو سلمان اکرم راجہ کو تو ظاہر ہے یہ ایک ان کی بیسیکلی سی وی سٹرونگ ہوگی ہے اور چونکہ آگے انہوں نے پی سی بی کے لیے کام کرنا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی مل کے کام کریں گے تو یہ تو وہاں پہ ان کا جانا بنتا بھی تھا ایک اور خبر ہے سپریم کورٹ سے ایک تو سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہے کازی صاحب کا اس میں جو آج جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے بھی آج اس کیس میں فریق بننے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے درخواست دے دیئے اس میں جماعت اسلامی نے جو مبارک احمد ثانی کیس ہے اس میں فریق بننے کی درخواست دیئے اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ درخواست دائر کیا انہوں نے کہا ہے جی کہ اسلامی ملک ہے اور جماعت اسلامی اس میں ایک بڑی باثر سیاسی جماعت ہے اور سپریم کورٹ کی جو ابزرویشنز ہیں مبارک ثانی کے کیس کے اندر وہ بہت اس میں اس طرح پیدا ہوا ہے پوری قوم کے اندر درخواست عدالتی معاملت نہ ہونے کی صورت کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے اور انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی بھی اس معاملے کی اوپر عدالت کی معاملت کرنا چاہتی ہے اور پنجاب حکومت حضر ثانی کیس میں معاملت کے لیے ہمیں بھی فریق بنایا جائے یہ کچھ ڈیولپمنٹ سے سپریم کورٹ سے اب کازی صاحب جو ہے وہ چھے فروری کو اس کیس میں اس کی سماعت کریں گے اور اس میں جو سوری چھبیس فروری کو اس کی سماعت کریں گے اور جماعت اسلامی کی طرف سے جو وکیل کیے گئے ہیں وہ شوکت صدیقی صاحب ہیں شوکت صدیقی صاحب آپ کو پتا ہے وہ خود انصاف لینے کے لیے کازی صاحب کی عدالت میں اور ان کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا جو اسلامباد آئے کورٹ کے جج تھے ان کو برطرف کر دیا گیا تھا پوری اسرار طور پر اور ابھی وہ بھی وہاں پہ پھر رہے ہیں تحریک انصاف ٹٹی ہوئی ہے ٹف ٹائم دینے جاری ہے پنجاب کے اندر اور مریم جو ہے وہ کل ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ وظیفہ پڑھ رہی تھی وظیفہ پڑھنا چاہئے لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے یقین مانے کہ تیرہ چودہ کروڑ آبادی کا ملک ہے اس کے اوپر ایک انٹرینڈ بچی کو ایک خاتون کو آپ نے مسلط کیا اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں پامال کیا گیا اس کے لیے چار در چار دیواری پامال کی گئی اس کے لیے لوگوں کے سیاسی حقوق کو پامال کیا گیا لوگوں کے آئین حقوق کو پامال کیا گیا اس سب کے بعد وہ خاتون آگئی ہے اور اس کی اٹھان ایسی بیانک ایسی پراغ گھندہ ہے اس کے اوپر بات کرنے کا دل نہیں کر رہا وہ کیا اخلاقیات وہ کیا اس پنجاب کو نوازے کی یا پاکستان کو نوازے کی یہ تو بہت ہی کوئی عجیب و غریب صورتحال بن جائے گی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا